ہیلو ایوریون اور آج ہم کریں گے فیشل مساج جس سے آپ کی سکن ٹائٹن ہوگی ہے آپ کا نیچرل گلو ریٹین ہوگا اور جتنی بھی آپ کو فائن لائنز ہیں یا پھر آپ کو رنکلز آ چکی ہیں وہ بھی ختم ہوں گی اس فیشل مساج سے تو آپ نے سب سے پہلے کوئی سا بھی سیرم یا اویل یوز کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ کوکناٹ اویل یا پھر آمڈ اویل جو کہ ہر گھر پہ اویلیبل ہوتا ہے آپ وہ یوز کر لیں تاکہ مساج اچھے طریقے سے ہو اور یہ جو اوی اویلز ہیں یہ بھی آپ کی سکن کو اچھا بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے لاش ویڈیو میں آمڈ اویل کے بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی بتائے تھے ایک نی بھی فائٹ کرے گا اور آپ کی جو سکن ہے اس کو بھی نوملائز کرے گا نیچرل گلو ریٹین کرے گا اس کے بعد سے اپنے ہر پوزٹ جو ہے وہ اٹ لیسٹ فائیو ٹائمز کرنا ہے فور بگنرز اور آپ جتنا کر سکتے ہیں دن میں باقی آپ کر سکتے ہیں بٹ اٹ لیسٹ فور فائیو ٹائمز آپ نے کرنا ہے اس پوز کو ہم فل بلو پوز کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے موہ میں ہوا بھرتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی جتنی بھی لائنز ہیں سمائلنگ لائنز وہ کم ہوں گی آپ کی ڈبل چن کم ہوگی اور سکن ٹائٹن تو اوویسلی ہوگی اس سے تو آپ نے اٹ لیسٹ فائیو ٹائمز اس کو کرنا ہے اس طریقے سے ہر پوز کے اپنے یونیک اڈوانٹیجز ہیں اور آپ کوشش کریں کہ جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس کو ڈیلی بیسز پہ کانٹینیو کریں اب اس تھرڈ پوز ہمارا آ چکا ہے اس طریقے سے اس سے کیا ہوگا آپ کی نوز جو ہے وہ سلم ڈاؤن ہوگی نوز فیٹ اور یہ بھی آپ اٹ لیسٹ فائیو ٹائمز کر لیں اب آپ نیک مساج دے لیں اس سے کیا ہوگا آپ کی نیک لائنز جو ہیں وہ ڈمنیش ہوں گی ہلکی پھلکی نیک مساج ضروری ہے اب جاور لائن ایکسرسائز آگئی ہے اور یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے یہ بہت ایفیشنٹ ہے اس میں ہر طرح کی ایکسرسائز ہے آگے چل کے ب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہم اپنی آئی کے جو نزدیک ہے ایکسرسائز کریں گے مطلب اس میں پورا فیس اور نیک کور ہو رہی ہے اب فوت نمبر پہ جو مساج ہے وہ ہے ہیڈ لائنز کو کم کرنے کے لیے اس سے آپ کا فور ہیڈ جو ہے وہ اس کی ساری لائنز ڈمنیش ہوں گی کم ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ اور موسٹ پر ویبلی ہار جو مساج ہے آپ کر رہے ہیں اس کو آپ ڈیلی بیسز پہ کریں کوئی بھی آپ اس میں پواز نہ لیں ڈیلی بیسز پہ کریں اور آپ کو ٹو ویکس کے اندر اندر ڈیفرنس دکھائی دینا سٹارٹ ہو جائے گا اب آگئی ہماری آئی رنکلز کے لیے مساج اس طریقے سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے پورے فیس پہ مساج دینی ہے ہارش ہینڈز یوز نہیں کرنے اس سے اور زیادہ آپ کی رنکلز وغیرہ ورس ہو سکتی ہیں اور اب یہ آگئی آپ کے آئی بروز اور آئیز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ورنہ کچھ لوگوں کی آئیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈروپی ہو جاتی ہیں تو ڈروپی آئیز کو کم کرنے کے لیے آپ نے یہ پوز کرنا ہے بس یہ تھوڑی دیر کی بات ہے لائک فائیو منٹس میں آپ پورے فیس کو مساج دے سکتے ہیں یہ آئی برو لفٹنگ ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہماری ایکسرسائز میں ہر طرح کی ایفیشنٹ مساج جو ہے وہ ہے اس طریقے سے آپ اپنی آئیز کو بیوٹی فائی اور فوکسی بنا سکتے ہیں بلکل ہلکے ہاتھ آپ نے یوز کرنے ہیں اس کے بعد سے موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہمارا پریشر پوائنٹ آ جاتا ہے اور پریشر پوائنٹس بہت ضروری ہیں یہ فیس کے کچھ حصوں پر ہیں اور چن پہ جو پریشر پوائنٹ ہے یہ انٹی ایجنگ ہے اب آپ نے اس طرح سے ٹیمپل ٹائپ بنانا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی پوری جو چیکس وغیرہ ہیں ایونکہ آپ کی جو سمائلنگ لائنز ہیں آپ کی انڈرائی رنکلز ہیں یہ سب کور ہوئی ہمارے ٹیمپل والے پوز میں اب پھر سے ہم اپنی نوز کو سلم ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نوسٹریلز ان لوگوں کی بڑی ہیں وہ بھی اس میں کور ہوں گی اور آپ کی جو نوز ہے وہ بھی بیوٹی فائی ہوگی اس طریقے سے اور اب ہمارا نیکسٹ پوز جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت دیر تک نہیں آپ نے کرنا آپ کی چیکس ہیٹ اپ ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ضرور کرنا ہے بلڈ سرکولیشن کے لیے اور اب ہمارا آ جاتا ہے کنٹوورنگ کے لیے اور ڈبل چن کو ڈمنیش کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے 5 to 10 ٹائمز اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اب آپ نے سٹریچ کرنا ہے اس سے نیک بیوٹی فائی ہوگی لمبی بھی ہو سکتی ہے وہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا اور اب یہ آپ نے پوز کرنا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈبل چن ہے وہ کم ہوگی اور اب ای ای اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ نے لاسٹ پر ٹیمپل پوز کرنا ہے اس میں پورا فیس کور ہوگا hope یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے yes please subscribe to my channel for more videos for more home remedies for more facial exercises and many more you can also follow me on instagram ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھیں تب تک کے لیے take care